سردار صاحب ہم سردار ہی نہیں ہم سردار ہی نہیں رہے اگر سکسندر قور کو مارا کیا شہید ہوا ابھیں ابھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں ہم قوم کے غدار ہیں ہم دیس کے غدار ہیں میں ہمیشہ آپ کی سب کی ہمیشہ چینل پر ہمانی پا جو سکسندر قور کے اوپر آپ کا سٹرینڈ قوم کے اوپر آپ کا سٹرینڈ صحیح نہیں ہے سوچئے جب آتنکی مارنے آتے ہیں نا تب ان کا کوئی دھر نہیں ہوتا لیکن جب انہیں آتنک وادیوں کی دھر پکڑ ہوتی ہے تو ان کا دھرم ہوتا ہے وہ ضرور جمہو کشمیر میں دوبارہ ظلم و ستم کا جو ہے ایک اور دوبارہ آگاز کریں گے جس میں پکڑ دکٹ شروع ہو گئی ہے سینکڑوں کے تعداد میں لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے حراست میں لیا جا رہا ہے کوئی ثبوت نہیں کوئی کچھ نہیں میں جاننا چاہتی ہوں ان لوگوں کے نام جن کو انہوں نے ایریسٹ کیا ہے وہ کہاں کیا ہے ان کا قصور کیا ہے ان کے خلاف ثبوت کیا ہے میرے ساتھ MS Bitta All India Anti-Terrorist Front سے MS Bitta صاحب ہے دیکھو آمن جی ہم کسی میں نہیں بولے لمبا لمبا تھا بولے اپنے اپنی باتیں کہیں اب ہمارے بیچ میں کوئی نہ بولے پھر اگر بولا پھر چروعات ہو جائے گی آپ کی ڈسکشن کوئی کوئی فائدہ نہیں کوئی نہیں بولے کا بولی آپ بولیے دو دن پہلے انہی نگر میں تھا سندر کھوڑ کے گھر میں گیا اس کے پریوار کو ملا وہ ڈاکٹر صاحب جو شہید ہوئے اس کی بیٹی ملی اس کا پریوار ملا کیا قصور تھا جی ان کا اتنک بادیوں کے لیے تو سارے کھڑے ہو جاتے ان کا کیا قصور تھا کیا تھا وہاں پہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہر ویقتی کا علاج کرتے تھے جو دوائی کہیں نہیں ملتی تھی راتوں رات پلین سے آتی تھی ہندو مسلمان سکھ ہسائی کو دوائی دیتے تھے کیا انہوں نے کوئی غلط کام کیا کیا سکھندر کور کا قصور تھا مسلم بچے ہمارے بچے پندرہ ہزار رپیہ فیس اپنی پاکٹ سے جو بچے فیس نہیں دے سکتے تھے وہ بڑھتی تھی وہ بڑھتی تھی یہ سکھندر سکھندر کور نے کیا دیش کی محنفتہ کی سیوہ کی اس نے کیا کیا اس کے ساتھ کون کھڑا ہوا اس کے ساتھ کیا کہتی ہے مہبوبا مفتی جوان جو مہتر بومی کی سماؤں کی رکشہ کرتے ہیں کیا سکھندر کور کو کوئی شاہید کرے گا کیا ڈاکٹر کو کوئی شاہید کرے گا کیا رستے میں جاتے ہوئے کوئی شاہید کرے گا کیا کیا اس کو گھولیوں سے پونیں گے نہیں کیا ہاتھ جوڑیں گے اتنکوادیوں کے آگے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہتے ترنگا جھنڈانی لے رہا نہیں دیں گے جگہ جگہ پہ ترنگا جھنڈا لے رہایا گیا کہتے پاکستان سے بات کریں گے کسان کہاں سے آگیا یہ یوپی کا مدہ کہاں سے آگیا ارے ہم سکھ ہے گھر میں ہمیں پتہ پہلے ہم بھارتی ہیں پاکستان سے دھرپکڑ کر رہی ہیں میری بات سنیے بیچ میں مت رکھئے میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں دھرپکڑ کر رہی ہیں میری بات سنیے ارے سوال ان کو کیوں نہیں کریں گی ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں پونے کی ایک اورگنائزیشن ہم تو یہاں تی وی میں آکے بول دیتے ہیں ان کا نام ہے اندرانی فانڈیشن ان کا نام ہے دھاری وال فانڈیشن ان کے دو بچے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے کشمیر کے اندر بیل گاؤں کے اندر کشمیری بچے مسلمان بچے ہمارے ان کو چھتسا دیتے ہیں پندرہ کروڑ روپیہ لگا چکے ہیں بچوں کے لیے وکات کے لیے بچے آگے بڑے اور یہ لوگ یہ لوگ وہاں بیٹھ کر کے آتنکوادیوں کی مدد کرتے ہیں آتنکوادیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہیں کہیں جے ہم پاکستان کے خلاف ہیں کہیں جے آتنکواد کے خلاف ہیں آرے بولنا پاکستان ہوتا ہے سردار صاحب سردار صاحب ہم سردار ہی نہیں ہم سردار ہی نہیں رہے اگر سکھندر کور کو ان کو مارا کیا شہید ہوا ابھی ابھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں ہم قوم کے قدار ہیں ہم درچ کے قدار ہیں ہم درچ کے دشمن ہیں آرے سکھندر کور کو الوچینٹ کو شہید کر دیا گیا آپ مکانت کرتے ہیں ہمیں بوبا مکانت کی مکانت مکانت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہیرو تھے مفتی ہیرو تھے اپنی پیٹی کو کٹراب کرا لیا تھا مفتی ان کے لیے پارٹی دھن بڑا ہے وہ آتنکیوں کے خلاف نہیں بول سکتے ان کو بچانا ضروری ہے بلکہ میں تو ان کو بتایا میں تو بتایا کہ اسلامی کاتنگادیوں نے کیا دیکھیں ان کی مجبوری ہے پارٹی کی مجبوری ہے پارٹی میں رہنا ہے تو آتنکیوں کے خلاف نہیں بولنا ٹھیک ہے میں بس ایک منٹ میں آ رہو بٹا جی نہ پنجاب کے اندر یہی ہوا تھا پنجاب کے اندر یہی ہوا تھا بچوں سے نکال کر ٹرینوں سے نکال کر ہندو بھائیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا مذہب کے تو بیس پہ ہر بار بولتے ہو اور آپ مذہب کو بدنام کرتے ہو مار دیا جاتا تھا اوہ ہربقش جی مافی اسلامی کاتنگاد کے خلاف بول دیا میں نے یقین مانیے مجھے حیرانگی ہے آپ پی ڈی پی کے پروکتہ ہونے سے پہلے آپ کے جمیر نہیں ہے آپ کے جمیر مرد کیا ہے آپ ہندو تانی نہیں ہے آپ سکھ بھی نہیں ہے آپ قوم کے اگدار ہیں ارے ہماری بہن کو مار دیا میں چلنج کرتا ہوں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ لکھنجی ہتھیاروں کے ساتھ مجھے ٹائم دے میں ہوں گا کوئی سرکاری ڈالمنٹ ہوگا میں چلنج کرتا ہوں میں سودان شتری ویڈیو اور ایفان آفیز دون اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں امن جی امن جی میں پہلے بھی کہا تھا بیچ میں کوئی نہ بولے ہم تو نہیں بولے لون جی نے کہا ہمارے بیچ میں کوئی نہ بولے ہم تو نہیں بولے بات پھر پوری کلیر کرنے دے نا ٹائم تو پورا دے نہیں پارے آپ پنجاب کے اندر جب آتنگ کا بات تھا کیا ہوتا تھا بسوں سے ٹرینوں سے نکال کر کے جس طریق سے سکجندر سکول کا شہید کیا گیا اور وہاں لسٹ دیکھی گئی کون مسلمان ہے کون ہندو ہے ہندو تھے یا سکھ تھے گولیوں سے شہید کر دیا پنجاب میں ایسے یہ خالستانیوں کی بات کرتے یہ بے گناہوں کے قاتلوں کی بات کرتے کیا کرتے تھے خالستانی اس ملک کو توڑنے والے خالستان کی بات کرنے والے ہندو لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے کشمیر کی طرح جیسے سکول میں کیا گیا گولیوں سے شہید کر دیا جاتا تھا سکھ بھائیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا آرے مانو تک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم ایک ہیں نہیں سردار ہے یا مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے اس کو پہلے پراثم راست کہنا ہوگا اپنی اپنی پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں سردار صاحب میں بھی کانگرس پارٹی سے پرانا جڑا ہوا ہوں پر بچپن سے لے کے آج تک راست کو پراثم مانا اگر پارٹی نے غلط راتہ بنایا ان کے لئے تو پارٹی دھرم بڑا ہے اپنے دھرم سے بڑا ہے تو بار بار ان کو یہ سمجھا رہا ہوں مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے بیٹا ایڈی پر 10 سیکنڈ اور بولی رہا وائنڈ اپ کرنا ہے جلدی سے پلیز میرے کہنے کا مطلب سردار صاحب کو میں کہنا آتا ہوں سردار صاحب آپ آپ کی نیتا بولتی ہے ایک چھوٹا سب ایک شکریہ سودانشو تریویدی دی ارفان آفلو ہرباگ جی اور رحمیز بٹا ساب معافی کے ساتھ ایک چھوٹا سب دیشنے دکھنے دیں گے چھوٹا سب دیکھ لے